ہائے فریڈز نیتا کی رسوئی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے رسملائی کی ریسپی لے کر آئے ہیں بہت ہی اسی طریقے سے بتائیں گے اور آپ کی جو رسملائی ہے ایسی پرفیکٹ اور دیکھیں چالی دار بنے گی کتنی سپونجی بنی ہے اور جو ربڑی ہے اس میں بہت اچھی طرح سے ایبزور کر لیا ہے یہ جو رسملائی بہت ہی بڑیا بنی ہے آپ اس طرح سے دیکھیں کتنی جوسی بنی ہے آپ اسی میتھرڈ سے رسملائی بنائیں گے تو آپ کی رسملائی بہت ہی بڑیا بنے گی چلیے سب سے پہلے ہم رسملائی کے لئے ربڑی بنا کر تیار کر لیتے ہیں اسے ہمیں بہت زیادہ گاڑی ربڑی نہیں بنانا ہے یہ ہم نے ایک لیٹر ملک لے لیا ہے آپ چاہے تو فل پیٹ لے سکتے ہیں اور ویداؤٹ کریم لے سکتے ہیں دیکھیں اس میں اول بال آ گیا ہے اور اسے ہم اورٹنے دیں گے اس کا ایک حصہ کم کریں گے ہم جیسے ہم نے ایک لیٹر لیا ہے تو اس کا ایک حصہ بس اٹھانا ہے سات سو پچاس ایمیل اس کو رہنے دیں گے ہمیں بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے اگر گاڑا کریں گے تو رسملائی ایبزولڈ نہیں کرے گی اس میں ہم نے کچھ دھاگے کیسر کے ڈال دیئے ہیں ون فورٹ ٹی سپونڈ ڈال دیا ہے کیسر کے دھاگے اس سے کیا ہوتا ہے کہ رسملائی کا کلر بہت بڑی آتا ہے اور اس میں ہم آدھا کب شکر ڈال دیں گے آپ اپنے سوادہ نسار ڈال سکتے ہیں اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں دیکھئے جو ہم نے دودھ اٹھایا ہے ایک حصہ اس کا اٹھ چکا ہے اب کیا کریں گے شکر کھلتے تک اسے چلا لیں گے اور فلیم بند کر دیں گے بہت بڑیا کلر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسر کا ہم نے اس میں کلر اوگرے کچھ نہیں ڈالا ہے بس کیسر کے کچھ دھاگے ڈالا ہے آپ چاہے تو اس میں الائچی پاورڈر ڈال سکتے ہیں اس کا بھی فلیور بہت بڑیا آتا ہے اور کیسر آپسنل ہے اگر آپ کو ڈالنا ہے تو ڈالیے ورنہ اسکیپ کر سکتے ہیں بس اتنا ہمیں پتلا رکھنا ہے اتنی کانسینسٹینسی رکھنا ہے دیکھئے ملک کی بہت زیادہ گاڑھا ربڑی جیسے نہیں کرنا ہے اب ہم فلیم بند کر دیتے ہیں اور اسے ہم تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تب تک ہم رس ملائی کے لئے رس گلے بنا کر تیار کر لیں گے سب سے پہلے ہم چھینہ بنا لیتے ہیں چھینہ بنانے کے لئے ہم نے ایک لیٹر ملک لیا ہے یہ کاؤ ملک لیا ہے اور ویداؤٹ فیٹ لینا ہے فل فیٹ نہیں لینا ہے ٹونٹ ملک لینا ہے اگر آپ فیٹ والا ملک لیں گے تو رس گلے اچھے نہیں بنیں گے جو رس ملائی کے لئے ہم ابھی رس گلے بنائیں گے وہ اچھے نہیں بنیں گے آپ اس کا جرور دھیان رکھئے کہ ویداؤٹ فیٹ ملک لینا ہے اگر فیٹ والا ملک ہے تو آپ اسے اوبال کے اس کی کریم نکال لیں اس کے بعد اسے فار لیں اور چھینہ بنانے لیں تو چلیے اسے ہم چھینہ بنانے لیتے ہیں دیکھئے دودھ میں اوبال آ گیا ہے اب ہم فلیم بند کر دیں گے اور اس کا ہم چھینہ بنانے لیں گے اسے ہم فار لیتے ہیں پہلے ہم نے وینیگر لے لیا ہے یہ دو ٹی سپون وینیگر لیا ہے اور اس میں دو ٹی سپون ہی پانی ملا لیا تھا اور اس سے ہم فار لیں گے دودھ کو اور چھینہ بنائیں گے فلیم بند کر دیا ہے پہلے ہی فلیم بند کرنے کے ایک منٹ بعد دودھ کو فار لیے اس سے کیا ہوگا کہ بہت بڑیہ سوفٹ چھینہ بن کر تیار ہوگا دیکھئے دھیرے دھیرے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیا چھینہ بن کر تیار ہو گیا ہے دودھ پھٹ چکا ہے اچھی طرح سے پانی الگ ہو گیا ہے اور چھینہ الگ ہو گیا ہے اب ہم اسے چھنی میں نکال لیں گے اس چھنی میں کپڑا لگا ہوا ہے اسی لئے میں نے کپڑا لگا ہوا ہے آپ چاہے تو کپڑا لگا ہوا ہے چھنی کے اوپر لگ دیجئے اور اس میں آپ چھینے کو رکھئے اس طرح سے میں نے چھنی میں سیر کا جو ہم نے ڈالے ہیں بھی لیں گا اور اس کا ٹیشٹ آئے گا اس لئے اچھی طرح سے دھونا ہے اسے تین سے چار پانی اور دیکھئے اسے ہم پریس کر دیتے ہیں اور اس کا ایکشٹر پانی نکال دیتے ہیں اور اسے ہم ڈھک کر ہاتھیں گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اسے رضو اللہ بنائیں گے دیکھئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے مسل لیں گے اس کا ایکشٹر پانی نکل چکا ہے زیادہ اس کا موشنر نکالنا نہیں ہے اس میں تھوڑا سا ہلکا سا موشنر رہنا چاہیے جب تک ہم اس میں کڑھائی میں چاشنی تیار کر لیتے ہیں ہم نے ایک کپ شکر ڈالا ہے اور پانچ کپ ہم پانی ڈالیں گے ایک کپ شکر میں پانچ کپ پانی آپ کا ٹوری کا بھی ناب لے سکتے ہیں جب تک شکر گھول رہی ہے تب تک ہم اسے اچھی طرح مسل لیتے ہیں چھینے کو کیا ہوتا ہے رس گھولے کے لیے بہت اچھی طرح مسل نہ ہوتا ہے ہم سات سے آٹھ منٹ جب تک یہ جو مٹیریل ہے سوفٹ نہ ہو جائے رسملائی بنانے کے لیے اس طرح سے اسے سوفٹ کرتے تک مسل نہ ہے ہم نے سات سے آٹھ منٹ تک مسل لیا ہے اور اب ہم اس کے دیکھئے دونوں ہتے لی کے بیٹ میں رگڑ کے اس کا گولہ بنانا ہے اور ہلکا سا پریس کر دینا ہے اس میں کریکس نہیں آنا چاہیے اگر دبانے کے بعد میں ہلکے ہلکے بھی کریکس ہے تو چلتا ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ کریکس نہیں ہونا چاہیے دیکھئے ہم نے بالس بنا کر تیار کر لیا ہے اور ادھر ہمارا پانی بھی ابل گیا ہے جو ہم نے شکر بنایا تھا چاسنی نہیں لانا ہے اس میں بس ابلتے تک بہت اچھا بوائل آرہا ہے اس کے بعد ہی ہمیں یہ جو رزگولے ہے اسے ڈالنا ہے دیکھئے ہم نے ایک لیٹر میں ہمارے دس سے گیارہ گیارہ رسم ملائی بن کر تیار ہوئی ہے اور ایک دو منٹ کے لئے ہم نے اسے کھلا چھوڑ دیا اس کے بعد دھککن کور کرنا ہے دھککن کور کر کے ہم پانچ منٹ تک پھول فلیم پہ رکھیں گے پانچ منٹ پھول فلیم پہ رکھنا ہے دیکھئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم فلیم کو میڈیم کر دیں میڈیم فلیم پہ دس منٹ رکھنا ہے یہ آپ جرور کر اور اسے پلٹنے کی بھی جرورت نہیں ہے بس ایسے ہی پکنے دیجئے وہ اپنا اس پیس لے لیتے ہیں اور چوڑے برطن میں جب بھی رسم اللہ یا رس اللہ بناتے ہیں تو چوڑے والے برطن میں ہی یہ ہم نے ایک بول میں برف والا پانی لے لیا ہے ہم نے آئیش ڈال دیا ہے پانی میں اتنا تھنڈا ہونا چاہیے اب ہم ایک ایک کر کے جو رس کھلے ہے اس کو ڈال جائیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کی اس کی کوکنگ پروس رک جاتی ہے اور جو رس ملائی جس میں جیون کی تیو بنی رہتی ہے اپنا سائز اس کا چھوٹا نہیں ہوتا ہے اور بہت بڑی سوفٹ رہتی ہے یہ پروس آپ ضرور کر دیتے پانی کو بھی تھنڈا ہونے دیں گے رس گلے بھی تھنڈے ہو جائیں گے اس کے بعد آگے کی پروس کریں دیکھئے ہم نے ایک بلتن باؤل لے لیا ہے اور اس میں ڈھنڈے ہو چکے ہے رس گلے اب اس کا دبا کے ہم ایکش پانی نکال لیں گے دیکھئے دو چمچ اس طرح سے پریس کر رہے ہے اور اس کی پلیٹنگ کریں گے یا تو ڈائریکٹ جو ہم ربڑی بنائے ہیں آپ دبا دبا کے ڈائریکٹ ربڑی میں ڈال دی جیے مجھے کیا ہے آپ کو تھوڑا اچھا سا دکھانا ہے اس لئے میں اس کی پلیٹنگ کر رہی ہوں اس طرح سے ہم دبا دبا کے رکھتے جائیں گے آپ ہاتھ سے بھی پریس کر رکھ سکتے ہیں اس کا اکشرا پانی نکال لینا ہے کیونکہ ہم اس میں ربڑی ڈال لیں گے تو یہ بہت اچھی طرح سے ایبزور کر لیں گے اس طرح سے دبا دبا کے دیکھیں ہم نے سارے رسم لائی رکھ دی ہے یا ہم نے نون رکھی ہے دو اور اکشرا بنی ہے اگر پتلی رہے گی ربڑی تو بہت اچھی طرح سے رس گلے ہے جو رس ملائی بنے گی بہت بڑیا بنے گی بہت اچھی طرح سے ایبزور کر لیں گے اسے ہم تین سے چار گھنٹے کے لیے یا تو کم سے کم دو گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ دے اسے کیا ہوگا کہ یہ ربڑی ہے اچھی طرح سے پی لیں گے دیکھ ہم نے دو گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہے کہ رسم ملائی نے ربڑی کو اچھی طرح سے ایبزور کر لیا ہے آپ رسم ملائی بناتے ہیں تو جب بھی ربڑی بنائی آپ نے دیکھا کتنے ایزی طریقے سے ہم نے رسم ملائی بنا کر تیار کر لیا ہے ایک رسم ملائی میں آپ کو کٹ کر دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہے کتنے ایزی طریقے سے یہ کٹ ہو رہی ہے بہت آسالی سے کٹ ہو گئی اور یہ دیکھ کتنے جالی دار بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہے اتنے سپنج آیا ہے اور ایک دم پرفیکٹ رسم ملائی بنی ہے باجار سے بڑی رسم ملائی بن کر گھر پر تیار ہو گئی ہے آپ اسی طرح سے رسم ملائی گھر پر بنا کر تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کے اچانک کوئی گیشٹ اسی طرح آپ رسم ملائی بنائی اور میرے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے جیادہ سے شیئر کیجئے اور آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ آپ نے جو رسم ملائی بنائی تو اسی طرح سے پرفیکٹ بنی کی نہیں آپ کے ساتھ میں ایک ایک امپورٹن ٹپ شیئر کرنا چاہتی ہوں جب بھی آپ رسم ملائی بنائی یا باجار سے لاتے ہیں تو آپ اسے دو سے تین دن تک کھا سکتے ہیں اس کے بعد اسے یوز نہ کریں کیونکہ وہ غراب ہو جاتی ہے جو بھی چھینے کی مٹھائی ہوتی ہے اسے بس دو سے تین دن تک کھا سکتے ہیں اسے آپ فریج میں رکھ لیجئے یا بہار رکھ لیجئے لیکن فریج میں بھی اسے دو سے تین دن سے زیادہ نہ یوز کریں یہ میری ایمپورٹن ٹیپ تھی کیا ہے کافی لوگ اسے بتاتے نہیں ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں آپ اس طرح سے ضرور بنائیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی دھنیوا دھنیوا ملتے ہیں